مولریکم پی سی بھی میان ویسے آئی ہے ایس ہے تفاہت کرتے ہیں تو یہ پی سی بھی ہم نے کھول دیا ہے اس میں ایل فور کا ائرر ہے تو ایل فور کا جو ائرر ہے vaccine میسے یہ ایک کو سٹار میں لگی ہوا یہ ایل فور کا ائرر ہے اکو سٹار ایک میں لیکن یہ پی سی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کافی کامپنیوں حیروں Creative yüzے سے وہ ا gladly einےmel toys اب یہ ایل فور کا ایر را ہوتا یہ اس کا جو IPM ہے اس کا error ہے L4 کا تو ہم اب اس کا directory IPM چینج کریں گے لیکن چینج کرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ ہم چلا کے دیکھیں گے کہ L4 کا جو error ہے وہ اس میں اس طرح آتا ہے تو آپ بھی دیکھ رہے تو اس کو چلانے کے لیے ہم مکمل سارا سیٹ اپ اس کا لگائیتے ہیں ابھی تو یہ میں نے اس کا پورا سیٹ اپ جو ہے یہ لگا دی ہے اس کو communication وغیرہ سارا کچھ کوکے کر دی ہے تو اب چلا کے دیکھتے ہیں اسے ہم تو یہ میں نے پلاگ ان کیا تو اب اس کا یہ دیکھیں میں نے اس کو on کر دیا یہ سیٹ ٹمپریچر اس کا سولہ ہے تو اب اس میں جو ہی یہ on ہوگا تو یہ دیکھیں اسی وقت یہ L4 کے error میں چل گئی ہے تو L4 F1 L4 F1 دونوں جو یہ ہیں یہ اس کے IPM کے ریڈر دونوں جو ہے error ہیں اس کے لیکن اس condition میں کئی PCB ہمیں L4 اور کئی PCB F1 کا error دیتے ہیں لیکن جہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ یہ لائٹیں جو ہاں یہ سیم ہی بلنگنگ ان کی ہوگی L4 اور F1 میں تو اب کچھ ٹیم لگے گا کچھ ٹیم کے بعد یہاں پہ L4 کا یہ error آئے گا تو time ظاہر کرنے کا اس میں ٹائم نہیں اتنا تو اس کو ہم ویڈیو لمبی ہو جائے گی اسے کر رہے ہیں تو اب ہم L4 کا جو error جیسے ہمیں پی سی بھی نے بتا دی L4 کا error ہے تو اب اسے کرتے ہیں پرپیر اس کا جو آئی پی ایم ہے یہ نکالتے ہیں ہم نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں میں تو اب میں نے اس کا یہ آئی پی ایم جو ہے جو دیسولڈنگ کر لیا ہے تو اسے نکال لیتے ہیں باہر اتیاد سے اس کو تو یہ بڑے اتیاد سے یہاں سے یہ دیکھیں باہر آگیا تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے نکالا ہے یہ والا اس کی جگہ ہم یہ والا تیساس بانوے یہ لگا دیں گے تو وہ لگا کے اس کو ابھی آپ دیکھاتے ہیں آپ کو میں نے اس میں یہ ڈال لیا جی اب اس کو ادھر سے سولڈنگ کرتے ہیں یہ اس کا جو پارٹی ہے یہ ہم نے رکھ دی ادھر تو اب اسے کر دیتے ہیں ہم سولڈر سولڈنگ کر کے میں آپ کو اس کو پورا پیس لگا لیے سولڈنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم سولڈنگ کریں ہم سولڈنگ کریں تو یہ اس کے مکمل یہ دیکھیں سولڈنگ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے یہ کر دی سولڈنگ یہ دیکھ لیں کس طرح لگاتے ہیں بلکل اگجمنٹ نہیں ہونے چاہیے کہ کس طرح لگے ہیں آپ کے تو یہ پیسی بھی ہماری اوکے ہو گئی ہے تو اب اسے چلا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوکے ہے اس میں کوئی ایرر تو نہیں تو اب میں اسے چلا کے دیکھتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھ لینا ہے سیڈ سے تو یہ جو ہے یہ اکثر یہ نا وائریں لمبی ہوتی ہیں نئے آئی پی ایم کی یہ رکھنے سے کرنے سے یہ ایک دوسرے میں جو رکھ جائیں یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں پارکنگ ہو جائے آئی پاپ کا جو ہے میر میکرو پرسیسر بھی جال جاتا ہے جو تیار سے یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے یہ لگا دیا اب اس کو ہم زیادہ در چلائیں گے نہیں یوں ہی کمپریسر کی اواز آئی گی تو اسے کریں گے آف تو کیونکہ اگر ہم اس طرح چلائیں گے تو نیا ای پی ایم میں ہیٹ نہ ہو جائے تو اب صرف چلا کے دیکھنا ہونے ہیٹ سکھ نہیں بیجا اس کا ایسے ہی بیجی ہے پی سی بھی مکمل آتی تو ہم اس پر باقی بھی آپ کو چلا لیکن اس کی اگر کیونکہ اس میں پہلے ایل فور کا ایرر تھا جو ایل فور کا ہے یہ اس کا یہ خراب تھا لیکن یہ جو پہلے ڈالا ہوا تھا جو ہمیں یہ ڈالا یہ بہت اچھی کالٹی کا ہے یہ والا نیا ڈال دیا تو اب یہ اس کی کمپلین بھی نہیں جائے گی جلدی تو یہاں بھی اس کی ہر چیز مکمل ہو چکی ہے تو جو ہی یہ چلتا ہے تو ہم اسے اسی وقت آف کریں گے تو میں ایک میں رکھتا ہوں کمپریسر کے پاس تو یہ کیمرو میں جو ہمارا یہ کمپریسر دکھا دے ان کو تو جو ہی آن ہوتا ہے تو ادھر سے دکھائیں جو دیکھیں یہ میں نے آن کیا اب یہ دیکھیں کمپریسر اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمپریسر جو ہے یہ آن ہو چکا ہے دیکھیں آپ انگرسر آن ہے جس کا تو اب ہم اسے کرتے ہیں آف یہ میں نے آف کر دیا اس کو تو یہ دیکھیں کہ L4 کا ایرر تھا تو یہ IPM کی وجہ سے آرہا تھا وہ ہم نے اسے چینج کر دیا تو اس کا L4 کا ایرر تھا جو وہ ختم ہو گیا تو شکریہ جی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا تو اس کے ساتھ ہی جی خدا حافظ بہت شکریہ موسیقی